بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم آرڈرین ہاؤس پلیز آنریبل چیرمن میں مجھے پتہ ہے ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے آپ بہت کوشش کر رہے ہیں بیلنس کرنے کی تو میں بھی بات کوشش کروں گا جتنی بریف ہو میں نے جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں ان کی جو سپیچ بک ہے اس کا کور دیکھا جس کی اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوئے ترقی کا نیا باب بڑھتا پنجاب اور پھر پچھلے اتنے دنوں سے جتنی بھی ٹریجری بینچز سے سپیچز ہو رہی ہیں تو جنرلی مجھے یہ فیل ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کیونکہ ایک پولٹیکل افیلیشن کی وجہ سے ایک باعث ہے اس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی کہ ایسا کیا ہوا ہے پچھلے تین سالوں میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا کوئی ایسی ایکسپشنل ڈیسیزن میکنگ ہوئی ہوگی کوئی ایسی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہوگی کوئی ایسے انیشیٹیوز ہوں گے جس کی وجہ سے جو ہے وہ صرف اپوزیشن کو نظر نہیں آ رہے اس کے لیے پھر میں نے ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیف کے لیے میں نے اپنے ہلکے کے لوگوں سے عام یہاں لاہور بھی لوگوں سے رابطے کیے اس میں میں اپنی میں نے جتنی ڈسکشن تھی انیلیسز تھا اس کو کنفائن کیا کچھ فیلڈز کی طرف سب سے پہلے ہم اگری کلچر کی بات کرتے ہیں کہ کیا پرسپیکٹیف تھا کیا اپنین تھا ان تین سال کے بعد اس گورمنٹ کا کی جو پرفارمنس ہے اس میں جس کسان سے بھی بات ہوئی اس نے ایک بات بولی اس نے کہا آپ ریٹ دیکھیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب آپ کی حکومت تھی اس وقت ڈی اے پی خاد کی ریٹ تھا پچیس سو آج وہ چھ ہزار کے قریب آگیا ہے یوریا جو تھا وہ پندرہ سو پہ تھا وہ آج دو ہزار سے اوپر تجاوز کر چکے ہیں سپریے کی بوتل ہزار سے اوپر ڈیزل کا بتا آسمان کو چھوری ہیں وہ قیمتیں اور اس کے ہوتے ہوئے مالیا جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے وہ ڈبل کر دیا گیا ہے تو یہ تو پچھلے تین سال میں بھی بجٹ آئے اب یہ چوتھا بجٹ بھی آ گیا فگرز کی میں بات نہیں کروں گا بات یہ ہے کہ آن گراؤنڈ عام آدمی کسان ہماری بیک بون ہے اگری کلچر جتنا پچھلے تین سال میں آپ نے ایکانومی کو نقصان پہنچایا فائنانس منسٹرز چینج کرتے رہے صرف اگری کلچر پہ دھیان دے لیتے تو شاید آپ کی ایکانومی بہتر ہو جاتی ہمارا ملک کیونکہ پنجاب اگر بہتر ہوگا تو پورا ملک ترقی کرے گا اور میری تحصیل نورپور میں میں نے یہاں ہاؤس میں یہ ایشو ریز کیا تھا کہ وہاں کسان چیخ رہے وہاں پہ ان کو ان کی زمینوں کو نیلام کرنے کے لیے حریس کیا جا رہے تھرٹ کیا جا رہے ان کو ذریعی ترقیتی بینک کہہ رہے کہ آپ ہمیں پیسے دار وہ آفت دار ڈیکلیئر فائلی آنریبل اگریکلچر منسٹر ادھر موجود ہیں انہوں نے بڑی مہربانی کی مجھے سنا کوشش بھی وہ کر رہے ہیں لیکن کیونکہ حکومت کی گورنمنٹ کی کسان دوست پولیسی نہیں ہے کیبنیٹ اپروو بھی نہیں کر رہی کہ اس جگہ کو آفت زیادہ ڈیکلیئر کیا جائے اور کرزیں ماف کیے جائیں ان لوگوں کے غریب لوگوں کے الٹا ان کو روز تھرٹ کیا جا رہے ایجوکیشن پہ دیکھ لیجئے ایجوکیشن پہ دوزار اٹھارہ میں اب یہ چوتھا بجٹ آ چکا ہے دوزار اٹھارہ میں بے شمار ہمارے گورنمنٹ نے یہ اپگریڈیشنز کی پرائیمری سے الیمنٹری الیمنٹری سے سیکنڈری ہائر سیکنڈری اور یہ کہتے ہیں آج بوسٹ کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں میمبرز ہونریبل میمبرز ٹریجری سے بوسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے اپگریڈیشنز کر دی جو ہماری اپگریڈیشنز تھی ان کی آج تک وہاں ایسے نہیں نہیں ہو سکی آئے روز وہاں بچے اغواہ ہو رہے ہیں بچیاں اغواہ ہو رہی ہیں کیونکہ دور فاصلے ہیں وہ کہاں گیا وہ کہاں گیا سارا بجٹ ان تین سالوں میں کہ وہ صرف جو اپگریڈیشنز ہوئی ہیں ہمارے دور کی ان کے ایسے نہیں نہیں ہو سکی کالجز بنے نئے کالجز ہیں روڈا کالج ہے گلڈز کا وہاں پہ ایسے نہیں نہیں ہو سکی رنگپور کالج ہے وہاں پہ کہیں پہ کوئی ٹیچرز موجود نہیں اور یہ اس وقت کے فگر ہیں مجھے آج کے ان کے جو بجٹ ہے اس میں یہ صرف ریکوائرمنٹ پنجاب کی سات ہزار ٹیچرز کی ہے ڈیفرنٹ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں اور یہ صرف چھبیس سو کی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ڈیفیسٹ کہاں سے پورا کریں گے یہ ایڈوکیشن کی اوپر ان کا ان کی جو انٹرسٹ ہے یا ان کی یہ پریورٹی ہے ایڈوکیشن اس کے ساتھ آپ دوسرا ہیلتھ کی طرف دیکھیں ہیلتھ میں ہمارے دور میں پسماندہ ترین میری تحصیل بہت پسماندہ ہے نورپورتھل وہاں پہ موڈل ہسپیٹلز بنائے گئے جن کا سٹینڈر لہور اسلامباد کے ہسپیٹلز کے برابر تھا آج وہاں پہ اس ہسپیٹل کا آپ حال دیکھئے برباد کر کے رکھ دیا اس کو مسنگ فسیلٹیز ہیں ڈاکٹر لہور سے جاتے تھے ادھر غریب لوگوں کے لئے ہمارے کمزور لوگ ہیں تاکہ ان کو اچھی ہیلتھ فسیلٹی وہاں ملے وہ چیخ رہے ہیں کیونکہ ادھر وہ ہسپیٹل جو ہے وہ ڈسٹرائی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ اس ہی میں ہیلتھ میں دیکھئے کہ جو ہمارا ڈی ایچ کیو میں اب کا واقعہ دو منٹ میں اب کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈی ایچ کیو میں ہسپیٹل وارڈز میں جو ائر کنڈیشننگ تھی وہ آف تھی غریب لوگوں نے مجھے کال کی انہوں نے کہا کہ ہمارا بجٹ ہمارے سے پیسے لے کے یہ ہمیں ہیلتھ دی جاری ہے وہاں پہ میں رات کو لوگوں کو کال کر کے وہاں پہ کہہ رہا تھا یار کوئی الیکٹریشن بھیجو بندے بچارے مر جائیں گے کیونکہ کوویٹ کے ادھر پیشنٹس تھے یہ ہیلتھ کے حالت ہے میرا میری ایم سی ہے میٹھا ٹوانا وہاں میٹھا ٹوانا میں بس میں ختم کر رہا ہوں اورنیبل جیمن وہاں میٹھا ٹوانا میں وہاں پہ ڈوب گیا تھا پچھلے سال پوری وہ علاقہ ڈوب گیا تھا وہ ڈرین ہے جن ڈرین کو صاف نہیں کیا جا رہا تھا اور اب وہ دوبارہ برساد کا موسم ہے وہ دوبارہ خوف زد ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے قدی کا علاقہ ہے وہاں پہ پتھر تھے وہ پتھروں کی ہماری پوری سکیم تھی وہ پتھر سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیکے دار بھاگ گئے ہیں وہ لگا نہیں رہے دریاؤں کے کٹاؤں کی وجہ سے وہ تمام گاؤں جو ہیں وہ لوگ خوف زد ہیں کہ ہم کسی بھی وقت ہمارے گھار ہماری زمینیں ڈوب جائیں گی تو یہ پرائیورٹیز ہیں اس گورنمنٹ کی اور بجٹ پہ بوست کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا تھنکی بریشتر صاحب تھنکی